پی بی سی ٹی وی نیٹورک مگر میں نے سوچا کہ آج میں اپنے آپ کو ایلم میڈیا اور میرے جو کالیگز ہیں جو میڈیا میں ہیں ان کو ایویلیویٹ کروں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں میڈیا کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فورس پلر ہے سوسائیڈی کا اور بڑے ہی امپورڈنٹ رول اس کو پلے کرنا چاہیے مگر کیا ہمارا میڈیا آنسٹ لوگوں کو اچھے لوگوں کو لے آتا ہے ان کو پروموٹ کرتا ہے صحیح نیوز دیتا ہے انبائسٹ اوپینینز دیتا ہے یا صرف ہیز ماسٹر سوائز بنتا ہے جیسے پہلے پبلک سروس جو تھی وہ سروس میں سے بدل کے ایک منی میکنگ فنومنہ بنی پیسے بنانے کی کا دو شروع ہوا جس میں پبلک سروس پولٹکس جو ہے ایک بڈنس بن گیا اسی نمونے سے دیکھا جائے تو ریڈیو، ٹیلیویز اور نیوز پیپر بھی ایک قسم کا بڈنس بن گیا ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو آنیسٹ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں جو ہیومن ریس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو یہ میڈیا والے کور نہیں کرتے ہیں سائنسٹان، جو لوگ میڈیسن کے اوپر ریسر چھو رہی ہے، کینسر کے اوپر ریسر چھو رہی ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں کرتا مگر ایسے غلط لوگ جن کا کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے جو بیسیکلی ایک غلط قسم کے لوگ ہیں وہ ان میڈیا آوٹلیٹس کے وجہ سے لیڈر بن جاتے ہیں اور انڈ او دے دے میں شریف آدمی جو آنسٹ آدمی ہے ایماندار آدمی ہے جو کام کر رہا ہے وہ پیچھے پیٹھا ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ جنرلی آپ کو جو لیڈرشپ بلتی ہے لیڈرشپ کو بنانے میں میڈیا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہر وقت شوکیس کرتے رہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کو امید جاتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی آئے گا یہ ہمارے نصیب ہمارا بدل دے گا مگر وہ ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو بے وقوع بناتے رہتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو کرپشن ہے میڈیا میں اتنی ڈیپلی روٹڈ ہو گئی ہے تو میں نے بھی اتنے سالوں سے کام کرتے ہوئے آخرت سوچا کہ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا جائے کہ سوسائٹی میں ہمارے جو کرپشن ہے اس کو تو اسٹارٹ تو میں نے کی اس آنسٹی دی بیسٹ پولیسی کا نیوز پیپر نکالا جس میں میں نے ایسی اسٹوریاں چاپی جو کہیں بھی لوگوں کو نہیں ملی اور بڑی پسند بھی کہی گئی بڑی دوشمنیاں بھی ہوئے ہیں بڑے کیس ہوئے مگر یہ ہے کہ شکر ہے کہ وی پرویلڈ اور ایک کیس میں لاؤس بھی ہوا مگر انڈ او دے ڈی میں کمیونٹی نے دیکھا کہ یہ آدمی صحیح کام کر رہا ہے صحیح سٹوریاں چاپ رہا ہے مگر نیوز پیپر کے ڈسٹریبویشن میں جو تکالیف ہو رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیلی ویژن کے ثور ایک چھوٹی سی کاوش کی جائے تو ہم نے پی بی سی ٹی وی نیٹ ورک کے نام سے ایک اپنا چینل یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا جس میں آج ہماری ایک سال پورا ہوا ہے اس ایک سال کے اندر ہم نے ایک سب پچیس نیوز کلپس انٹرویوز جو ہیں وہ یوٹیوب چینل میں ہم نے اور فیس بک پہ ہم نے پوشٹ کی ہیں جس کی لئے کافی ریسپانس بھی آتا ہے اور آپ پلیز ان کو دیکھئے گا کوئی اگر آپ کے پاس بھی سٹوری ہو تو ہمیں بتائیے تو انشاءاللہ تلہ آپ کی بھی سٹوری ہم چھاپیں گے آج ایک سال کے گزرنے پہ یہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم جو ساؤس ایشن میڈیا ہے خاص کر کے یہاں پہ جو ہیشٹن میں جو میڈیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا لوگوں کو میں اپنی رائے دوں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مگر مگر اب پہلے آتے ہیں امریکہ امریکہ کے بیس میں دیکھیں تو یہاں پہ میجر آوٹ لیٹس ہیں اے بی سی سی بی ایس این بی سی فاکس سی این این تو ان کے پاس بھی ایک چھپاوا ایجنڈا تو ہوتا ہی ہے یہ کہہ دینا کہ وہ انبائسٹ ہیں نہیں ہر اسٹیشن کے بعد ایک اپنا جو ہے اپنی ایک سکیم ہوتی ہے اس سکیم کے تحت وہ چلتے ہیں اسی نمونے سے پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ساری ٹیلی ویجن اتنی اسٹیشنیں آگئی ہیں وہ فیننسٹ ہیں انٹرسٹیڈ لوگ ہیں جو پیسے کچھ پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں کوئی ڈراما پروڈیس کرنے کے لیے کرتے ہیں کوئی نیوز کو آگے کرنا چاہتے ہیں کوئی پرسن پروڈیشن کے لیے کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو انکرز ہیں وہ انہی لوگوں کا گانہ بجاتے ہیں جو ان کو پیسہ دیتا ہے اب یہ میں سارے پاکستانی نیوز میڈیا کے اوپر تنقید نہیں کرنا ہوں مگر کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ان میں اتنا دم ہے کہ ابھی بھی وہ سچ پورتے ہیں جیسے حسن نصار صاحب ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں یا ایسے کچھ اور بھی لوگ ہوں گے کہ میں سارا وقت تو ٹیلی ویجن نہیں دیکھتا ان کے میں کس کے لیے ججمنٹ کر سکوں مگر ان دو آدمیوں کو جو میں نے سنا ہے ایکسٹینسیبلی تو سیٹی صاحب بھی ہوتے تھے تو ان کے بھی رائے اچھی ہوتی تھی مگر وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہاں سے ان کو فیڈ بیک مل رہی ہے اس وجہ سے وہ مجھے کبھی زیادہ اپیل نہیں کیے مگر یہ ہے کہ یہ دو آدمی تو کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ بڑے کھارے تھے اور بڑے اچھی چیزیں جو ہے لوگوں تک پہنچاتے تھے مگر جنرلی جو سنا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی جو انکرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سٹائپنٹ پہ ہوتے ہیں ان کو ان کی تنخواہیں اندر سے ملتی ہیں یا پولیٹیشن ان کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ ان کو ٹو میک دیم لگ گوڑ سو دیکھا جا ہے تو میڈیا اوورال ہر جگہ پہ ایک قسم کی کرپشن میں ملوث ہے ہم پولیٹیشنوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں مگر کبھی بھی اس فیفت کالم جو ہے جو میڈیا کا ہے اس کے اوپر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میڈیا کرپٹ ہے تو میڈیا تو میرے خیال میں زیادہ کرپٹ ہے کیونکہ ہمارے میڈیا کے کرپشن کے وجہ جیسے ہی غلط لوگ جو ہیں وہ لیڈر بنتے ہیں اور پھر وہ جب لیڈر بنتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے تو کرپشن کر دی بھئی وہ کرپشن کرنے والے کو لائے کون تھا لائے تو ہم ہیں کہ میں اگر ادھر بٹھا کے ایک غلط آدمی کو جو اس کا کام ہی یہ ہے کہ وائٹ کالر کرمنل ہے اور کوئی نے کوئی فراڈ کر کے اس نے پیسے کمانے ہیں تو وہ تو جب آئے گا پاور دے تو وہ تو پیسے کمائے گا وہ آپ کو سرم کرنے لی تو نہیں آئے گا دیکھیں تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو آنسٹ ہونا چاہیے جو ہے تو بڑی فورفیچ تنکنگ مگر یہ ہے کہ this is what I feel اب یہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں یونیٹس سیٹس میں کوئی 37 یئر سے ہوں اس میں سے 32 یئرز میں نے ہیسٹن میں گزارے ہیں اور یہاں پہ ایک زمانے میں جب ہم آئے تھے تو دو تین اخبار ہوتے تھے ایک ریڈیو سٹیشن ہوتا تھا اور اب جو ہیں کم سے کم 12 سے 15 نیوز پیپر نکلتے ہیں آہ 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 آف ایڈزن اے ایم ایف ایم ریڈیو سٹیشن ہیں کچھ پار ٹائم ٹیلیویزن سٹیشن لوگوں نے سٹارٹ کیوئی ہیں اور ایک جو زیادہ ٹیلیویزن آہ سٹیشن جو زیادہ پرومیننٹ ہے وہ ہے آہ ڈش نیٹورک پہ بھی آگئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنا ایوال کیا ہے ہمارا جو میڈیا کا شیئر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے مگر کیا یہ جو شیئر بڑھنے سے کیا ہم نے تیس سال میں اپنے میں کیا بدلاو لائے ہیں کہ تیس سال پہلے بھی وہیوں بات ہوتی تھی پچاس ڈالر دیتے تھے کسی کو وہ آپ کی تصویر شب جاتی تھی کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے ایڈیٹروں کے بندے ہوئے تھے ہر ہفتے یا ہر مہینے وہ ایڈیٹر ان کے پاس جاتے تھے ان کو سو ڈالر مل جاتا تھا اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ بھی وہ صاحب ہوتے تھے ان کی تصویر شبتی تھی ہر ہفتے میں تصویر جو ہے وہ ان کی چھپتی تھی میں جب میرے لی براؤن کا ایڈوائیڈر تھا تو ایک دفعہ میری کوئی سکسٹی فائیو پکچر سارے نیوز پیپر میں چھپی تو مجھے کسی نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ محمد صاحب یہ تو ایک تصویر کے یہاں پہ پچاس ڈالر لگتے ہیں آپ کی تو سکسٹی فائیو پکچر چھپی ہیں آپ نے کتنا پیسہ دیا تو میں نے کہا بھائی میں تو کام کرتا ہوں جب ہم کام کرتے ہیں اپنی تصویریں کھشتے ہیں اور ہم جو ہیں میں نے کبھی بھی میڈیا کو یہ میرا ریکرڈ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی میڈیا والے کو پیسہ نہیں دیا ایک میڈیا والے کو پیسے ادھار دیے اس کو ہلپ کرنے کے لیے ایک میڈیا والے کو ان کا کیمرہ ٹوٹ گیا تھا تو ان کے کیمرہ کے لیے دونیشن بھی دیا اور ان کو دوسروں سے دونیشن لے کے ان کو کیمرہ دلایا کہ وہ بچارے کی روزی جو چلتی رہے مگر کبھی بھی میں نے میڈیا کو پیسہ نہیں دیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اگر میں کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے شوکیس کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کام جو ہے ورت نہیں ہے ڈونٹ شوکیس میں ایکسپیکٹیو تو دو دا سیم فور ادھر پیپو مگر انفورچنیٹری ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے جو پاکستانی میڈیا اونرز ہیں جو پبلشرز ایڈیٹرز ہیں ان کے اوپر لڑا بیگیج ان کا جو بیگراؤنڈ ہے موسٹ اپ ڈیم ہر اگر میں ایک ایک کو گنوا کے آپ کو بتاؤں یہاں کے خاص کر کے پاکستانی میڈیا ہر آجمی کا کوئی نہ کوئی کرمڈا فراڈ کسی کا انشورنس فراڈ کسی کو اوپر فیلانی چارجز تو کسی کے اوپر گرین کارڈ کا پرابلم کسی کے فیک پولیٹیکل اسالم کے ڈاکیومیشن مطلب کچھ نہ کچھ میں آپ کو نکال کے یہ پروف کر دوں گا کہ آپ کے سارے آوے کا آوہ جو ہے وہ رانگ فٹنگ پہ ہے تو یہ تو ہوا ان کے پرسنل لائف کے بارے میں مگر آتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں اب کرتے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ لوگ صرف جو ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ چلتے ہیں اور ایڈورٹائز کے بغیر تو ان کا تو کچھ نہیں چل سکتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں کہ آپ ایڈورٹائز بھی کریں یا کسی کو کرسفائی کرنے کسی خلاف سٹوری شپوانی ہے تو آپ ان کو پیسے دے دیں تو وہ ایک نیوز ایڈیٹر صاحب تھے ایک زمان میں میرے خلاف تھے وہ ہر دو ہفتے کے بعد میرے خلاف ایک ایڈیٹر شاپتے تھے پھر جب وہ دوس میرے بنے تو وہ پھر میرے کسیدیں شاپتے تھے اور ہر جگہ پہ میں کھڑا ہوتا تھا تو وہ فوٹو شاپتے تھے تو بیسیکل ہم جو ہیں وہ صرف پیسے کے اوپر جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے سروس پہ فوکس نہیں ہے ہم میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں تو آپ ہاکرز ہو آپ میڈیا کے لوگ نہیں ہو جو بیسیکل ہاکرز اور ہاکر کیا ہوتا ہے کہ ہی سول ڈا ہائیسٹ بیڈر جہاں سے آپ کو چار پیسے ملتے ہیں جو آپ کو ویکلی سٹائپنڈ دیتا ہے تو آپ ان کے قصیدے چاکتے ہیں اب میڈیا کو کرپٹ کرنے میں ہمارے آفیشنس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے ایک پاکسان کے کاؤنسل جنرل نے بڑی اپنے لویات سے تو اپنے ٹینیور کو سرسبد رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان گورنمنٹ جو پور گورنمنٹ ہے ان کے اکاؤنٹ میں سے سارے جو میڈیا والے تھے ان کو کسی کو ہزار ڈالر کسی کو پانچ پانسوڈ ڈالر ہر چھ مینے کے بعد ان کو چیک ملتا تھا اور بڑے وہ میڈیا والے خوش ہوتے تھے کہ ان کو چیک مل رہا ہے اور ریزن یہ ہوتا تھا تھا وہ چاہتے تھے کہ کسی نمونے سے ان کا نام جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ رہے اور وہ اپنا ٹینیور بڑے خوش سروبی سے نبھا کے چلے گئے مگر انہوں نے جو ایک بی جب ہو گئے وہ اس میڈیا کو کرپٹ کرنے کا ہے تو مجھے آئیم اشینڈ آف ڈالر کانسل جنرل میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی تو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے کہ انہوں نے اس قسم کی ایک ٹریڈیشن کی مگر کیونکہ وہ بھی پاکستان کے کرپٹ سوسائیٹی سے آتے ہیں اور ان کے دماغ میں صرف کرپشن تو وہ اسی کرپشن کے ذریعے جو ہے ہر چیز کو چلاتے ہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پروموٹ کیا چیز کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو آپ نے ارس کیا کہ ایک پاکستانی ٹی وی اسٹیشن جو یہاں پہ میرچ ہوئی ہے وہ کوئی دو تین چار گھنٹے پروگرام جو ہے ہیسٹن سے ان کا ریکارڈ ہوتا ہے تو انہوں نے بھی ایک بڑی ہی بیڈ جو ہے ٹریڈیشن سٹارٹ کی اب آپ جن لوگوں کو بڑا رہے ہیں ہیسٹن میں ہماری جو کمیونٹی ہے بڑی پڑی لکھی ہے اتنے ڈاکٹر اتنے پروفیسر بگر اس ٹیلیویجن پہ آپ کو ملیں گے کون سے لوگ وہ لوگ دو نمبر کے لوگ جن کو میں کہتا ہوں کوئی فینننشل فراڈ کیا ہوا ہے کوئی جیل جا چکا ہے کسی نے کسی چیارٹی کو ڈاز دیا ہے تو کہ کوئی ابھی جیل سے آیا ہے اس قسم کے لوگ ٹیلیویجن پہ آتے ہیں مگر پڑھے لکھے لوگوں کو کبھی بھی نہیں بلائے جاتا کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ پیسے نہیں دے گا مجھے اگر کوئی بلائے گا تو میں پیسے کیوں دوں گا پیسے تو آپ کو مجھے دینے چاہیے کہ میرے ایکسپرٹیز میرے ایکسپرٹیز جب ہمیں پاکستان ٹیلیویجن سے نائنٹین سیونٹی فائی میں پروگرام کرتا تھا تو اس زمانے میں ہمیں پاکستان ٹیلیویجن والے دو سو روپیہ دیتے تھے ہر پروگرام کی تو جو ٹیلنٹ ہوتا ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ خود پیسے مانگتا ہے وہ مگر یہاں پہ تو یہ ہے کہ جو پیسے دے کے لوگ جو ہیں وہ انٹریویو کراتے ہیں تو یہ جو ٹیلیویجن ہے یہ بیسیکلی میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے کہ پیٹو بی انٹریویوڈ سکیم کہ آپ پیے دیں پیسہ دے دیں تو آپ کو انٹریویو کسی گھدہ کو بھی آپ جا کے وہ ادھر آر آ روالہ کر دیں گے کہ وہ ان سے انٹریویو کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتا ہوں ایک مدے کی بار کہ ایک دفعہ ایک پروگرام میں میں ان کا دیکھ رہا تھا میں تو تو اس میں پلیسٹین اور اسرائیلی ایشو پہ انہوں نے ایک صاحب کو بلائی تھا اب وہ تھے پاکستان اسوسیشن کے پریزیڈنٹ مگر ان ان کو نہ انگریزی آتی ہے پوری نہ اردو آتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں اردو سپیکنگ ہوں کبھی پنجابی بولتے ہیں کبھی کیا مگر ان کا مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں ہیں کیا مگر وہ آدمی جس کو پلسطین ایشو کا کوئی ای بی سی کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انہوں نے جو اس کو بٹھا دیا اب وہ کیا بولے گا پلسطین کے ایشو کو تو پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو آپ جو ایسے کسی پڑھے لکھے آدمی کو لے آئے ہیں جو آپ کو کم سے کم اپنا پیسا مائن تو دے سکے آپ کو ایشو کے اوپر کچھ آپ کو بتا تو سکے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ غلط لوگ لے کے آتے ہیں تو یہ جب آپ عام آدمی جب ٹیلیویجن پہ کس کو بھی دیکھے گا مجھے بھی دیکھا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ منظور میں من کون ہے جب تک آپ جا کے گوگل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ آدمی اس نے کیا کیا ہے تیس سال سے ذرا ہے what he has done کس قسم کا business کرتا ہے you don't know کہ میں چور ہوں یا چکار ہوں یا کوئی community service کرنے والا آدمی ہوں you don't know until you find me تو آپ جب کسی کو بھی ٹیلیویجن پہ دیکھتے ہیں تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا موت بڑا آدمی مگر یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ white collar لوگوں کو legalize کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہے لوگوں نے جیسے ایک ڈاکٹر تھے وہ انڈر میڈیکل بورڈ نے ان کو پانچ سال کے لیے ڈس بار بھی کہنا پھر کر دیا تھا پرویشن پہ رکھا تھا تو وہ ہر ویک میڈیا والوں کو پیسے دے کے یہاں کہ ایک میڈیا کے اخبار کے ایڈیٹر کو یہاں سے پاکستان لے گئے اور پاکستان پہ وہاں پہ انہوں نے بڑی اپنی فلانتراپی کے چرچے کرا کے اور لوگوں کو کھانے کھلا کے یہ کر کے تصویریں نکلوا کے یہاں تھا کہ ہیٹی گئے وہاں پہ جب سیلاب آیا سائیکلون آیا تو ہیٹی جا کے ائرپورٹ پہ اتر کے تصویریں نکلوا کے اور وہ واپس آگئے اور وہ تصویریں انہوں نے یوز کی اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں جی بڑا فلانتراپسٹ ہوں اور انڈ اف ڈا ڈے میں وہ جبکہ اصولاً تو اس کا جو لائسنس ہے ٹرمینٹ ہونا چاہیے تھا مگر انہیں چیزوں کے وجہ سے اسے میڈیا کے توسط کے وجہ سے کہ ان کو یہ دکھایا گیا کہ یہ بڑا فلانتراپسٹ آدمی ہے بڑا کام کرنے والا ہے سماجی کا بڑے خدمت کی ہے انہوں نے اس کو پانچ سال کی پروبیشن دے جی تو اس میں یہ کہ جو جو ہم ڈہٹی رول پلے کر رہے ہیں ایڈ میڈیا پلے کر رہے ہیں اسے میڈیا پلے کر رہے ہیں اسے میڈیا پلے کر رہے ہیں اور اس کو یہاں کو چاہی کرسکتا ہے اسے کو پلے کر رہے ہیں اب ایک مثال دیں آپ کو کہ ایک ایساد میں جو ہیسٹرن کرانکل میں ان کا فرن پیج پہ آیا تھا کہ وہ یہاں پہ جو بلو موویز ہیں ان کا ان کے کوئی گیارہ آؤٹ لیٹ تھے اور وہ انہوں نے کرانکل کے سٹوڑی کے وجہ سے ان کی بند ہو گئے تو وہ تقریباً چار پانچ دفعہ ان کے پروگرام میں ٹیلی ویجن پہ آ چکے ہیں اور ہر دفعے ڈیفرنٹ سبجیکٹ پہ وہ اپنے آپ کو اتھارٹی بن کے آتے ہیں تو میں نے ان کے پروڈیسر کو یہ دفعہ کہ یہ کسی چیز پہ اتھارٹی تو نہیں ہے مگر ایک چیز پہ اتھارٹی ہے ان کی کہ کیسے غلط پیسہ کم آیا جاتا ہے کیسے امریکن سسٹم کو چیٹ کیا جا سکتا ہے کیسے بنک رفتیاں کر کے اور غریبوں کا اور انویسٹرز کا پیسے ہڑپ کیا جاتا ہے اس پہ تو ان کی کمینڈ ہے مگر یہ ہے کہ نیشنل ایشیوز پہ ان کو تو ای بی سی کا پتہ نہیں ہے تو یہ میڈیا کا ایک جو ڈارک رول ہے اس کو میں آج آپ کے آگے لانا چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کیونکہ ڈالر کو آپ خدا نہ مانیں کمیونٹی کے لیے کچھ سوچیں ان کے لیے آپ کو تھوڑی فیلنگ سبھنے چاہیے کہ کمیونٹی کے لیے کچھ کریں ایک اور کیس میں ایک آج بھی ہے جس نے پاکستان سے شاجی کر کے ایک لڑکی کو لے آیا پڑھی لکھی لڑکی کو کانوینٹ کی پڑھی ہوئی اس کو گھر میں سلیو کر کے رکھا انیس مہینے کے شادی میں اس کو بائیس دفعہ مارا اور اتنے تین چار دفعہ اتنا کہ وہ اسپطال جانا پڑا اس کو اور انڈ ای ڈا ڈے میں انہوں نے ایک دن اس کو چوک کرنے کی کوشش کی وہ لڑکی گھر سے باہر باہر روڈ پہ جا کے انہوں نے پولیس کو بلایا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ابھی اس کے اوپر ٹو فیلنی کاؤنٹس جو ہے وہ چارج لگی ہوئی ہیں اور ابھی تک اس کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے اب یہ آدمی جس کے اوپر فیلنی چارجز ہے اب ان کی جائے واردت کیا ہیں وہی جیسے آپ کو میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو فلن تھرپسٹ اور بڑا لیڈر بنانا چاہ رہے تھے انہوں نے کوئی کسی نے آئیڈیا وہی شاید دیا ہے اور انہوں نے آ کے پہلے تو اس ٹیلی ویڈنی سٹیشن پہ ایدھا گیسٹ آئے اب جب وہ گیسٹ آئے تو گیسٹ جب میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے ان کے ہوسٹ کو فون کیا کہ آپ نے جو اس گیسٹ کو انٹریڈیوز کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کانٹرکٹر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے تو میں نے کہا پھر آپ اس کا بتائن ہے کہ یہ آدمی گیم مشینز کا کام کرتا ہے جو ٹیکسس میں لیگل ہے مگر آپ اس کو لیگلائز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کانٹرکٹر ہے تو عام آدمی تو اس کو گورنمنٹ کانٹرکٹر سمیت کے اس کو فون کرے گا کہ جی وہ میرا بھی کانٹرکٹ لے لیں میں نے جب اس ہوسٹ کو یہ اپنے کامنٹ دیئے تو پتا چلا کہ انہوں نے میری کانورسیشن کو ٹیپ کر کے اور وہ ان صاحب تک پہنچا دی جو ایک فیڈل آفینس ہے کیونکہ میں اس ہوسٹ کو آج ٹیلیویجن کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمیں ایدھر میڈیا پرسن کر کے کنفائیڈ کرتا ہے کسی انفرمیشن سے اور وہ انفرمیشن جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اور ہمارے درمیان ایک کانٹرکٹ ہے کہ یہ باہر نہیں جانی چاہیے میں آپ کا سورس ہو اور سورس کو کبھی بھی میڈیا والے ریویل نہیں کرتے انہوں نے اس چیز بھرم کو توڑا انہوں نے اس ٹیپ کیا اور ٹیپ کر کے جا کے ان کو دکھایا اب ایک طرف سے تو آپ ایک غلط آدمی کو پروموٹ کر رہے ہیں دوسرے طرف سے آپ ایف سی سی کے رول کے خلاف جو میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تالہ کہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں اس کو رپورٹ کروں گا کہ یہ اگینسٹ ایف سی سی رول ہے اور یہ جو ہوسٹ ہیں اس کو بار کیا جائے اور ایون در پاسیبلیٹی کے ٹیلیویزن سٹیشن کو بھی بار کیا جائے جس نے سورس کو بریک کیا ہے تو میڈیا کا یہ جو ایک پنسیپل ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جیل بھی گئے ہیں مگر اپنا سورس نہیں بتاتے تو آپ نہیں بتاتے تو آپ نے سورس نہیں بتاتے یہ ایک فرمیٹر ہے جیسے ڈاکٹر اوٹھ لیتا ہے کچھ بھی ہوگا وہ جان بچائے گا اسے میڈیا والے کا بھی اوٹھ ہوتا ہے اوٹھ یہ ہے کہ آپ اپنے سورس کو کبھی بھی ریویل نہیں کرتے ہیں مگر انہوں نے بڑی ایک انپروفیشنل اوگہتیا حرکت کی اسے کوئی فرق نہیں پڑا مگر اسے آدمی کا کریکٹر شو کرتا ہے کہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں نمبر ون جس سبجیکٹ پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے اب انہوں نے اسٹرولوجی پہ ایک پروگرام شروع کیا ہے مجھے ایڈونٹ ٹھنک شیئے اینی کلو کہ اسٹرولوجی ہوتی کیا ہے مگر وہ اپنے آپ کو بڑی اسٹرولوجی سمجھتی ہیں اور ادھر کی بات ادھر کی بات اور بکس میں سے کہ یہ لیو اتنا کرتا ہے تو سپائیسز یہ کرتا ہے تو ان کے چیزوں کو منیپلیٹ کر کے لوگوں کو بہوکو پناتے ہیں مگر یہ ہے کہ ایڈونٹلی سپیکنگ آئم ڈسپوائنٹڈ آئم ڈسپوائنٹڈ آئم ڈسکائنڈ آئم ڈسکائنڈ آئم ڈسکائنڈ اب یہی وہ آدمی ایک دفعہ تو ٹیلیویجن پہ آ گیا ہے تو اس کو شارچہ شکار لگیا اس کو ضرور کسی نے سمجھایا ہوگا کہ تم جا کے ایک فل ٹائم پروگرام کرو اب انہوں نے جی ایک ویکلی پروگرام شروع کیا ہے اب اس کا انٹینشن کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے کہ جی میں تو بلا فیملی مائنڈڈ ہوں میرے پروگرام میں بڑے پولیٹیکل لیڈر ساتھ ہیں اور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی پلیز ماف کر دیں وہ مجھے جیل نہ بھیجیں اور اپنے جیل ٹائم کو اوائیڈ کرنے کے لیے یا کوئی بینیفٹ لینے کے لیے جیوڈیشن سسٹم سے یہ سارا جو ہے ڈراما جو ہے انہوں نے کریئٹ کیا ہے اور اس ڈرامے میں جو سب سے جو مجھے حیرت انگیز یہ بات ہے کہ ہمارے جو لیڈرز بیفور یو گو آن سمبڑی شو بھائی پہلے آپ پتا تو لگائیں کہ آپ جس آدمی کے شو پہ جا رہے ہیں اس آدمی کا بیکگراؤنڈ کیا ہے ایک آدمی جس کو نہ اردو پوری آ رہی ہے نہ انگریزی پوری آ رہی ہے وہ نیشنل ٹیلیویجن پہ آپ سے انٹریوی لے رہا ہے جس کو کوئی پتا نہیں ہے کام دو نمبر کا کرتے ہیں illegal کام کرتے ہیں gambling کے outlets operate کرتے ہیں gambling کے machines جو ہیں وہ جو confiscated ہوتی ہیں شیرف کے پاس وہ وہاں سے پچاہ ڈالر میں auction میں لے کے آکے اور ان کو basically dismantle کر کے ان کے ایک پارڈ کو دوسرے پارڈ میں ڈال کے پھر کسی دوسرے outlet کو بیج دیتے ہیں basically they are making the mockery of our system and unfortunately the law enforcement authorities are not looking at it and maybe they will look at it but this kind of people should not be part of media مجھے شرم آتی ہے کہ میں جہوں ایسے لوگوں کو جن کا کوئی نہ characters ہے نہ کوئی know-how ہے ان کو ہم national television پہ کھڑا کر کے اور اپنے آپ کو basically degrade کر رہے ہیں تو میری suggestion یہ ہے کہ جس نے بھی یہ decision کیا ہے اس آدمی کو television پہ لے آنے کا اس کو سوچنا چاہیے تھا اس میں میں نے ان کے نیو یوک کے جو جنرل منجر سے ان سے کوئی 90 منٹ میری بات ہوئی اور end of the day میں انہوں نے مثلا یہ جھوٹ بولا شاید کہ جی وہ یہ تو لاہور سے permission لے کے آئے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے کہا don't tell me that کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے owner ہے وہ نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کس کو television پہ لے آتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جب Houston آئیے گا تو مجھ سے ملیے گا ضرورت تو میں نے ان کو کھانے پہ invite کیا تو میرے کھانے پہ تو نہیں آئے مگر وہاں پہ ان کے گھر پہ جا کے بیئر party تو کی انہوں نے تو bottom line یہ ہے کہ ہم corruption میں اتنے involved ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے منظور میں من تو پیسہ نہیں دے گا اگر میں اتنا انٹرسٹڈ ہو دا ان کے پروگرام میں تو میں ان کو کھتا چاہا ٹھیک ہے بھئی آپ ان سے پانچہ دار آپ کو مل رہے ہیں میں آپ کو دس آزار دیتا ہوں میں آتا ہوں پروگرام کرتا ہوں آپ اس کو پانچہ دار سے نکالتا ہوں آؤٹ بیٹ کر دیتا تو شاید مجھے وہ لے لیتے مگر 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 میں نہیں آئے آؤٹ بیٹ انڈیوڈیا یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ پیسے تو منا رہے ہیں مگر وہ اس آدمی کو جو اس نے غلط کام کیا ہے آپ اس کو اس غلط کام سے بچانے میں آپ کر رہے ہیں تو in my view you are as guilty as he is کیونکہ چور کو سپورٹ کرنے والا میرے خیال میں بھی چور ہے تو میں خاص کر کے ان لیڈروں کو جن کو پتہ ہے اس میں چھیں میرے کچھ دوست ہیں جن سے میری بڑی argument ہوئی ہے کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ آدمی under felony ہے تو آپ کو نہیں چاہیے آپ کا ایک بیدار character ہوتے ہوئے ایک بیدار character ہونے والا آدمی وہ ایک داگدار character والے آدمی کے شو میں جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی گندہ کرتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے یہ جو cheap publicity کے جو interviews ہیں اس کو avoid کریں کام کریں آپ دیکھئے گا کہ آپ جب کام کریں گے لوگوں کو serve کریں گے تو آپ کی ہر جگہ پہ واوا ہوگی باقی یہ television station پہ جا کے یا سال میں ایک دو fund reaser کر کے دو تین politician وں کو بلا کے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دو پتنگ بازی کے event کر دیئے کسی نے ایک دو میلا کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے وہ leader بن جاتے ہیں ایسے leader نہیں ہوتا ہے leader کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے کسی کو تو آپ ان کو help کریں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے leader تھے جب میں نے کسی کی help کی تو instead کہ اس victim کا ساتھ دیتے انہوں نے aggressor کا ساتھ دیا تو میں نے ان کو کہا کہ پھر آپ تو leader نہیں ہوئے نا leader کا مطلب ہے کہ victim کا ساتھ دو aggressor کا ساتھ نہ دو اور یہ ہمارے community میں ایک بڑی غلط روایت ہے اور میں لوگوں کو رکش کروں گا کہ please دیکھیں اس کو evaluate کریں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو society میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں ابھی recently ایک میں نے کلپ بنائی تھی حج fraud کے ایک بندہ ہے وہ حج کے نام پہ مطلب مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ وہ لوگوں کو چیز کر رہے ہیں اسے دوسرے لوگوں نے different قسم کے fraud کر آئے دن آتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ fraud کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ highlight کریں لوگوں کو بتائیں کہ جو سال بتاتا ہوں ایک دفعہ ایک عورت نے مجھے کال کیا اور مجھے کوئی میکسیکن عورت تھی مجھے کہا کہ میں نے کہا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں کیسے انہیں کہا اگر تم نے یہ فلانے آدمی کی سٹوری نہیں چھاپی ہوتی اور یہ مجھے کل نیوز پیپر تمہارا نہیں ملا ہوتا تو آج میرے پاس کھانے کو پیسر نہیں ہوتی انہیں کہا کہ میں نے اپنی ساری پنجی تھی ایک لاکھ جمع کیا تھا جس میں دس ہزار میں اس آدمی کو دے چکی ہوں باقی نوے ہزار ابھی اس کو میں آج دینے والی تھی جب مجھے پتا چلا کہ یہ آدمی تو بڑا تو میڈیا کا رول یہ ہونا چاہیے کہ غلط آدمی کو پرومنٹ نہ کریں آپ غلط آدمی کو شوکیس کریں کہ بھئی اسے بچو اب ایک آدمی ہے جو سات سال فیڈرل پینیٹریٹر میں جیل میں سے نکلا اور جیسے نکلا انہوں نے آتے ہی انہوں نے ایک فل پیج ایڈ ہمارے دوست کے اخبار میں چھاپی تو میں نے ان کو کہا یار تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ ابھی جیل سے آیا اسی چیز کے لیے آیا جو ابھی واپس کر رہا ہے تو کیریکٹر ہمارے میڈیا کا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ پھر میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ پھر تواف اور میڈیا میں کیا فرق تواف بھی پیسے لے کے سوتی ہے آپ کے ساتھ تو میڈیا والے جو ہیں وہ پیسے لے کمیونیٹی کو نقصان ہو رہا میرے خیال میں کم سے کم تواف جو ہے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ میڈیا والے آپ لوگ تو تواف سے خراب ہو کیونکہ آپ کے وجہ سے کمیونیٹی کو کمیونیٹی کیلئے بینیفیشل میڈیا کی پولیسی یہ ہونی چاہیے جو بھی ایڈو 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 پاس پہلے دیکھیں کہ آپ کو کس کو ایڈو کر رہے یہ آجمی کوئی کروک تو نہیں ہے اس کے کرم رکار تو نہیں اس کے بات کریں صرف یہ آنکھ بند کر کے ان سے چیک نہ لیں ضرور چیک کریں کہ اس کی فیڈل فیلنی یا اسٹیٹ فیلنی کچھ ہے تو آپ ان کی ایڈو ایڈو ڈالیں میرے خیال میں جب تک ہم اپنے اندر جھانکے وہ یہ باور نہیں کریں گے کہ ہمیں صحیح کام کرنا ہے تب تک ہماری قوم نہ آگے بڑھے گی آج امریکہ میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہم صحیح راستے پہ ہوتے ہیں میڈیا اگر اپنا صحیح رول پلے کرتی ہماری جو لیڈر وہ پرسنل گلوریفکیشن کے بجائے اگر کمیونٹی کی ساتھ کو برقرار رہتے ووٹ بینک بناتے پارٹیز میں انسرٹ ہوتے تو آج اس قسم کے یہ جو بین اور یہ اور امیگریشن کے پرابلم ہمارے لوگوں کو ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوتے اگر ہم ہمارا فوکس اچھیر پہ ہونا چاہیے ہم اس ملک میں آئے ہیں this is my country I'm going to live here I'm going to die here we need to be part of this country ہمارا کیا ہے سوچ ادھر پاکستان رہتے امریکا میں کماتے ڈالر میں سوچ روپے کی ہے تو یہ ہمارا جو ایک in between جو ایک دل ہے اسی وجہ سے ہم کہیں آگے نہیں جا رہے ہیں تو میری روکیش یہ ہوگی میڈیا کو کہ آپ کے لیے بڑی اچھی opportunity ہے ایسے کام کریں کہ جو community کو showcase کریں مگر غلط آدمی کو showcase نہ کریں کیونکہ آپ یہ وجہ سے یہ غلط آدمی جو ہیں وہ پھر لیڈر بنتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں کہ یہ ملک تو بڑا کرپٹ ہے میں کرپٹ اس وجہ ہے کہ میڈیا آپ آپ پرموٹنگ کرپٹ لوگ کرپٹ لوگ کرپٹ کرپٹ لوگ کرپٹ تو یہ میرے فائنل سوٹ رہن ہے جہاں سے میں دیکھ کرپٹ کرپٹ ہم نے میرے دوست ہیں اور چاہوں گا کہ میرے اوپر کرٹیسائز کرنے سے پہلے آج رہا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھیں آپ کو اپنی صورت پسند آتی ہے آپ نے کچھ ابھی تک کیا ہے وہ community کے لیے کیا ہے یا اپنے جیب گرم کرنے کے لیے کیا ہے اور اگر آپ نے community کے لیے کیا ہے تو مجھے showcase کریں مگر یہ صرف باتیں نہ کریں اور پلیس بی آنیسٹ اور شکریہ بی مچ پر لسنی